سعودی عرب میں کچھ شہزادے پکڑے گئے ہیں کچھ منسٹرز پکڑے گئے ہیں کچھ سابق منسٹرز جو ہیں پکڑے گئے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو بتایا میں نے میڈلیس میں بہت پالٹکس کیا ہے بہت سفر کیا ہے وہاں پہ انویسٹیگیریف جنرلزم لبنان شام عراق گلف کے علاقے سارے اور میں بھی دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں فیکٹ سارے میرے سامنے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لگ رہا ہے کوئی کو ہو رہا تھا سعودیہ کرم در کوئی انقلاب آ رہا تھا اور اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے جو سعودی عرب کے نئے ولی اہد ہیں اور وزیر دفاع جن کی تصویر یہ پلازمہ پر لگی ہوئی ہے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز انہوں نے جو ہے پری ایمٹ کیا اور یہ ارسٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ سب کو کرنے جا رہے تھے اب کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ اس خطے میں پالٹکس بہت لمبے عرصے کور کی ہے میں نے ساری انفرمیشن گیدر کی مجھے کہیں سے لگا نہیں کہ یہ کوئی کو کی وجہ سے ہوا ہے یہ پیورلی انٹی کرپشن ایک مہم ہے اور وہ سویپ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ سارے ان میں سے کوئی باغی نہیں ہے کوئی ڈیسینٹرز نہیں تھے تمام لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو سعودی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ضروری ہے کہ تین اہم چیزیں کل ہوئی ہیں سعودی عرب میں ایک یہ ہوئی ہے کہ لبنان کے جو وزیراعظم ہے وہ آئے ساد الحریری اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ریاب میں اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دست بردار ہو رہے ہیں مستعفی ہو رہے ہیں وزارت عظمہ سے لبنان کی کیونکہ انہیں خطرہ ہے ان کی زندگی کو وہ قتل مارے جا سکتے ہیں اور انہوں نے الزام حزباللہ پہ لگایا جو کہ ایک ملیشی ہے اور ان کی کوالیشن پارٹنر ہے گورنمنٹ میں لبنان میں اور ایران پہ الزام لگایا جو کہ ایران سپورٹ کرتی ہے حزباللہ کو یہ تو لبنان کی پالٹکس ہے لیکن دوسرا بڑی جو اہم چیز ہوئی تھی سعودیہ میں وہ یہ ہے کہ آج سے ایک ہفتے پہلے یمن کے حوالے سے جو ایک سیاسی عسکری اتحاد ہے یمن کے اوپر ان ممالک کا اجتماع ہوا یہ مسلمان اور عرب ممالک ہیں یہ اسلامی اتحاد جو فورس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس میں مصر ہے ملیشیا ہے مراکش ہے اس میں پاکستان بھی ہے اس میں سودان ہے اس میں خلیجی ممالک ہیں پاکستان جو ہے وہ اسکری طور پر یمن میں انوالوڈ نہیں ہے پاکستان سیاسی اعتبار سے البتہ سپورٹ کرتا ہے یمن کی جو شریح حکومت ہے جو قوم متحد کی طرف سے حقیقنائزد ہے تو یہ جلاس ہے اب کل جو ہے وہ بلسٹک میزائل آ گیا یمن سے میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یمن کی جو ائر فورس ہے اس نے حملہ کیا ہے سعودی عرب کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے یمن کی جو ائر فورس ہیں وہ تیار ہیں وہ خود سعودی بیسس استعمال کر رہے ہیں موجود ہیں یہ حملہ جو ہے وہ حویثی ملیشیا جو باغی ہیں انہوں نے کیا ہے پہاڑی علاقوں سے یمن کے تو یمن کی ائر فورس نے کیا یمن کی فوج نے نہیں کیا اچھا اس کے بہت غلط ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر چل رہے تھے ایک جو اوثینٹک ویڈیو وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوثینٹک ویڈیو ہے بہت سارے میں نے دیکھے ہمارے ہم ویڈیو چل رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کوئی ادھر ادھر کے غلط ویڈیوز ہیں یہ اوثینٹک ہے اچھا جو اصل ایشو ہے جو شہزادیں پکڑے گئے ہیں اس میں ابھی تک کوئی سموت نظر نہیں آرہا کہ کوئی کون تھا یا کوئی ایسی چیز تھی کیونکہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں وہ بڑے لائل لوگ تھے اور سارے پیسے والے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شیخ صالح کامل آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے شیخ صالح کامل جو ہیں ان کی کمپنی ہیں دلت البارک ہیں ان کے بینکس ہیں بہت بڑی انویسمنٹ کمپنیز ہیں یہ ارجنلی پاکستانی کے والد یا ان کے دادا جو ہیں پاکستانی تھے انہوں نے انٹریویوز میں بتایا بھی ہے یہ کرپشن کے حالے سے پکڑے گئے ہیں ساتھی آپ ایک اور نام دیکھیں ولید آل ابراہیم سعودی عرب کی جو سب سے بڑی پرائیوٹ ٹی وی نیٹورک ہے ایم بی سی میڈل ایس برادکیسٹنگ کارپوریشن اس کے یہ اونر ہیں یہ پکڑے گئے ہیں اسی طرح جو ہیں اسامہ بن لادن کے بھائی ہیں بکر بن لادن اور یہ چیئرمن ہیں بن لادن گروپ کے یہ انوالف تھے کس میں آپ کے یاد ہوگا جو حج دوہزار پندرہ میں کرین گرنے کا واقعہ ہوئے تھا بہت سارے حجات جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں کرپشن بن لادن گروپ کا وہ ٹھیکہ تھا تو ان کو پکڑا گیا ہے اور اس طرح اور بھی وزیر وہ ہیں فائنانس منسٹر رہے ہیں اور اس طرح ہیں تو بیسیکلی اس کا کوئی سیاسی رنگ کم لگ رہا ہے اور بزنس رنگ جو ہیں وہ زیادہ لگ رہا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ ہے کرپشن انٹی کرپشن ڈرائیو ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ سعودیہ میں ایسی چیز ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیئے دیئے کیونکہ سعودیہ رب میں بھی بہت کرپشن ہے اور یہ آج ہوا ہے اس میں ہم آگے چل کے کسی اگلے پروگرام میں میں تفصیل سے بات کروں گا مجھے اجازت دیجئے